موسیقی اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک بریٹ چار الو میڈیم سائز کے ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون نمک ڈیر کپ بیسن ون ٹیبل سپون لال مرچی پاوڈر ہاف ٹی سپون دادری مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور دو ہری مرچیں سب سے پہلے ہم الووں کو بوائل کریں گے درمیان سے کٹ کر کر ہاں جی اب ہم یہاں پر بیسن کا مکسٹر بنائیں گے ایک بوائل پہ ہم یہاں پر بیسن ڈال لیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے اچھی طرح سے بیسن کو مکس کریں گے بیسن کو ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ نہ زیادہ تھیک ہو نہ زیادہ تھینو ہاں جی تو ہمارا مکسٹر اس طرح سے ہونا چاہیے اب ہم اس میں شامل کریں گے زیرا نمک اور لار مرچ پاوڈر الو ہمارے چھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے اور فرائے پین میں ہم اس کو پکائیں گے ہاں جی پین میں نے الو شامل کر دی ہیں اور ساتھ میں میں نے اس پہ دو ہری مرچیں بھی کاٹ کے ڈال دی ہیں اب اس میں جائے گا زیرا کالی مرچ اور دادرے مرچ میں نے اس میں کوئی آئل شامل نہیں کیا اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے ہاں جی تو ہمارا مکسٹر اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو سلائس پہ اچھی طرح سے لگا دیں گے ہاں جی تو اچھی طرح سے ہم نے اس پہ لگا لیا ہے مکسٹر اب میں یہاں پہ اس کے چار پیس کر دوں گی آپ جس طرح سے چاہیں آپ اس کو شیپ میں لا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے آئل کو پہلے ہی گرم کر لیا تھا اب میں بریٹ کو مکسٹر کے اندر ڈپ کر کے فرائے کروں گی اور پانچ منٹ تک ہم نے اس کو چھیرنا نہیں ہے تاکہ بے سر اپنے جگہ سے ہلے مات ہاں جی تو یہ دیکھیں کتنا پیارا کلیر آیا ہے نہ ہی بریٹ ٹوٹی ہے اور نہ ہی بے سر اپنے جگہ سے ہلے ہاں جی تو ہمارے سینڈوچ پہ کورا بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے سینڈوچ پہ کورا بلکل تیار ہو گئے ہیں آپ نے میری ریسپی کو لازمی ٹرائی کرنا ہے میری چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے بلکل نہیں بھولنا اور اپنا آپ نے بہت زیادہ ہیار رکھنا ہے سینڈوچ پہ کورا